اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں سے بچتے ہیں ایمان اور تقوی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ بس یہ خامخواہی کے خوشکون قسم کے وعدے ہیں نہیں یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں ایمان لانے والے متقیوں کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی بشارتیں آخرت میں بھی بشارتیں ہیں یہ فیصلے اللہ کے ہیں اللہ کے فیصلے بدلنے والا کوئی نہیں لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور وہی ہے شاندار کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اے نبی ان مشرقین مکہ کی باتیں ان کی گستاخیاں آپ کو غمگین نہ کریں اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمْئِيَا بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے اوپر جھوٹے اعزام لگا کر آپ کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہرگز آپ کو بدرام نہیں کر سکتے عزت زلت ان کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی نے آپ کو عزت دینی ہے اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو یہ اگر آپ کو جادوگر کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمْئِيَا بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالی سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے اور وہ جو پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی کے سوا دوسرے شریکوں کو وہ پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ گمانوں کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ نہیں ہے مگر محس کیا سرائیاں کرنے والے ان کے پاس کوئی بھی پکی بات حتمی بات یقینی بات نہیں ہے وَالَّذِي جَالَ لَكُمُ الْلَّيْرَ لِتَسْقُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُفْسِرَا وہی ہے اللہ کے جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَالنَّهَارَ مُفْسِرَا اور اس نے بنایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سننے والے ہیں جو سننا چاہتے ہیں قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانُ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیٹا بنا لیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ سبحانہو اللہ تعالیٰ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا نہیں ہونا کس کو بڑھا پے کے سہارے کے لئے اولاد چاہیے ہو نہ اللہ نے فنہ ہونا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری نسل آگے چلتی رہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی گھٹیا جنسی تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور اللہ اس کے پاس جاتا ہو یہ سب کا سب جو ہے وہ بہت بڑی باتیں ہیں جو ان کے موہوں سے نکلتی ہیں فرمایا سبحانہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے خوبالغنی اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں کسی اولاد کی ضرورت نہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں اپنے نام کو جاری رکھنے کے لئے کسی اور کی ضرورت نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے ان اندکم من سلطانم بہازا اے لوگوں جو تم یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے کیا تمہارے پاس اپنی اس بات کے لئے کوئی دلیل ہے اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَعَلَى تَعْلَمُونَ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ